حماس کا اند اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں لیکن اس وقت کی پہلی بڑی خبار اسرائیل پر حماس کا راکٹ حملہ بریک کریے گازہ سے دس سے زیادہ راکٹ داگے گا یہ دیکھئے شما بجھنے سے پہلے ٹم ٹماتی ہے اور یہ دیکھئے ذرا یہ دیکھئے فل فریم پر شاٹ دکھائیے آئیم میں سب کریے اسرائیل پر حماس کا راکٹ اٹیک یہ دیکھئے ذرا نون سٹاپ دس راکٹ سے حملہ کیا گیا دس سوچئے کہا دو سو تین سو چاٹ سو پانچ سو کہا پانچ ہزار اور سیدھے دس پر آگئیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے اسرائیل میں ویس سڑک پر گرا راکٹ بریک کریے ویڈیو کے ساتھ تیل عبیب سے یروشلم جوڑنے والی سڑک پر حملہ یہ دیکھئے ویڈیو دکھائیے حملے کے وقت گاریوں کا تھا موفمنٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے تصویریں دیکھیں کس طریقے سے حماس کا یہ راکٹ اٹیک ہے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے ذرا ایک طرف آپ کے سامنے ساتھ دس راکٹ سے اٹیک کیا گیا دوسرا جو تصویریں سامنے آ رہی اس سے بیچ سڑک پر راکٹ گرا ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس ریل میں سڑک پر نہ گرا ہو یہ ایک انٹرسیپٹر نے جو انٹرسیپٹ کیا اس کے بعد کچھ اس کا ملبہ گرا ہو سیدھے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ کے ساتھ ویری شاپ ریاکشن فرام ڈا گراؤن میرے ساتھ ویپن چاوپے موجود ہے ویپن بہت شاپ ریاکشن آپ سے لینا چاہوں گا شما پجھنے سے پہلے زیادہ ٹمٹی ماری ہے حماس ابھی بھی دس پندرہ راکٹ اٹیک کر رہا ہے لیکن اب انٹینسٹی کم ہو گئی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے نشانت بشال کو شما کہنا تھوڑی سی جلدبازی ہوگی ابھی جیسا دیکھ رہا ہے ایسا حماس کمزور بھی نہیں ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کل سے لے کر جب یدو بیرام کے گھوشنہ ہوئی آپ کے پیچھے کیا چل رہا ہے دکھائیے مجھے ویپن آپ کے پیچھے جو چل رہا ہے وہ ہی دکھائیے مجھے سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی درشک ہے اس وقت کی بڑی خبار فروم دہ گراؤن فروم دہ گراؤن زیرو ویپن چوبے دکھائیے زرہ ففٹی ففٹی نشان دیکھیں میں تصویریں آپ کو دکھا دوں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل دیفنس بیلڈنگ جو تیل عویب کا سب سے بڑا رکشہ ویبھاگ کا مکھیالہ ہے اس کے باہر لوگ پردرشن کر رہے ہیں اور سٹڑکوں پر آپ دیکھیں کس طرح سے بینڈ لے کر لوگ پردرشن کر رہے ہیں پردرشن کرنے کا مقصد یہ ہے یہ تصویریں دیکھیں زرہ نکھائیے یہ تمام جو ہوسٹیجز ہیں ان کو کم رہا کیا جائے گا یہاں سے لے کر یروشلن تک پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور پیتالیسوے دن بعد یہی جنتہ کا وہ دباؤ ہے جس میں بینچامین نیتنیاہو کو آنا پڑا تھوڑا آگے بڑھ کے گنگا تصویر دکھائیے اور تھوڑا کلوش جائیے لوگوں کے ہاتھ میں جو بیڈر پوسٹر سے اس میں تھوڑا کلوش جائیے بیپن یہ ویڈیو کو دکھا دے رہیے تیل عویب میں بندگوں کو لے کر پردرشن ٹی وی نائن کی لائیو رپورٹنگ کے دوران ایک ایک تصویر کیمرے میں کیپچر کی گئی ہے یہ دیکھئے تیل عویب میں بندگوں کو لے کر پردرشن بندگوں کو جلد چھوڑنے کی مانگ نیتنیاہو سرکار کے اوپر بنایا جا رہا ہے دباؤ یہ اس وقت کی بڑی کم عرصی سے دکھائیے بیپن گو ایڈ بتائیے ذرا تو آپ سمجھئے کہ پچھلے پیتالیس دنوں سے یہ تمام پریوار اور اس دھرتی کے جڑے ہوئے زیادہ تو لوگ بندگوں کے پریواروں کے سمرتن میں آگئے تھے اور میں آپ کو بتاؤں ہزاروں کی تعداد میں نشان ان تصویروں کو ساتھ آپ کو بتاتا چلو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکو پر اترے تھے لیکن یہ اتطیق تب وکٹ ہو گئی جب ڈیفنس بیلڈنگ کے باہر لوگ آ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہیں کہ اب ہم رکشہ منترالے کو ہی کام نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ہمارے بندگوں کو ساکشل رہا کیا جائے لوگ مارے جا رہے ہیں جس کے بعد امریکہ کا دباؤ کام آیا جنتہ کا دباؤ کام آیا اور تو اور وار کیابنٹ میں جب دو پھاڑ ہو گئی تو پھر سرکار کو یہ فیصلہ لینا پڑا کیونکہ بنجمین نیتنیاہو یہ کہہ رہے تھا کہ میں سکتے لیے تیار ہوں لیکن میں سیز فائر نہیں کرنے بی وی 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 ہم ہم واپس آ رہے ہیں اپنے شو پر اس وقت کی بڑی خوابار اسرائیلی حملوں سے دیلہ دکشن لیبنان بریک کری اس وقت کی بڑی خوابار سیدھے آئیے حزباللہ کے ڈگانوں کو تباہ کر دیا گیا یہ دیکھے ذرا حزباللہ کا کمانڈ سینٹر نیستن عبود یہ دیکھے ذرا حزباللہ کا کمانڈ سینٹر نیستن عبود اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خوابار سیدھے بریک کریے اتریز ریل میں گرا سوسائیڈ ڈرون بریک کریے اس وقت کی بڑی خوابار حزباللہ نے کیا ڈرون سے حملہ یہ دیکھے ذرا ٹھیک سامنے جو آدمی ویڈیو گرافی کر رہا تھا اس کے ٹھیک سامنے سوسائیڈ ڈرون گرا ہے یہ دیکھے ذرا یہ دیکھے سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خوابار اتری گازہ میں آئیڈی ایف کا گراؤنڈ ایکشن ویڈیو دکھائی ہے آئیڈی ایف کی ساتھویں بریکیڈ نے کی فائرنگ یہ دیکھے ذرا یہ دیکھے آئیڈی ایف کی ساتھویں بریکیڈ کی فائرنگ فل فریم پر شاٹ دکھائیے ایمبین صاحب یہ دیکھے ذرا آئیڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن آپ کے سامنے یہ دیکھے فل فریم پر شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خوابار میں آپ کو دکھا رہا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خوابار سیدھا آئیے سنٹرل گازہ میں آمنے سامنے کی جنگ بریک کریے علمصیرت کیام کے نزدیک فائرنگ یہ دیکھے ذرا ایمبین صاحب میں چاہوں گا اسی کے ٹھیک بگل میں رائٹ سائیڈ میں جو بھی ہم نے ویڈیو دکھا ہے وہ دکھائیے ذرا ٹھیک اس کے بگل میں دکھائیے یہ آئیڈی ایف کے ایکشن کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھے ذرا کس طریقے سے سنٹرل گازہ میں آمنے سامنے کی جنگ اور یہاں پر یہ فائرنگ چل رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے ساتھوی بریکنگ چین کے ایڈوانس لینڈنگ شپ میں آگ کی خبر بریک کریے چین کا سب سے سب سے آدھنک شپ ہے یہ یہ دیکھے ذرا ویڈیو بھی دکھائیے ٹائپ زیرو سیون ون سے اٹھتا دکھا دوے کا گوبار حالی میں چینی شپ نے پوریز کی تیسی ٹرائل یہ دیکھے چینی مال ایک بار پھر سے ایکسپوز یہ دیکھے لیکن وہاں بھارت کی طاقت اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے چین کی خبر ویڈے دو بریکنگ دو شاٹ کے لیے تیار رکھے گا دوسری خبر ہماری دیکھائیے سوندر میں دکھا بھارت یہ نوسینا کا دم بریک کریے ویڈیو کے ساتھ سودیشی میزائل ڈسٹرائر آئینس انفال نے برموز میزائل داگی یہ دیکھئے ذرا پہلی بار کمیشن سے پہلے کسی ڈسٹرائر سوئی برموز لانچ یہ دیکھئے ذرا یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے ذرا دونوں بریکنگ دونوں شاٹ چین کا سب سے ایڈوانس چین کا سب سے ایڈوانس شپ جو ہے وہ ڈائن ٹائن پھس اور ہمارا ڈسٹرائر لانچ جونے سے پہلے ہی برموز کا ٹرائل کر رہا ہے یہ دیکھئے اور میں ایک شاپ ریاکشن کوک ریاکشن یہاں پر ہمارے خاص مہمان جنرل صداقر میرے ساتھ ہیں ایک قوک ریاکشن انہی دونوں خبروں پر لوں گا صداقر صار چین کا موسٹ ایڈوانس شپ ٹائن ٹائن فیس اور ہمارا ڈسٹرائر کمیشن ہونے سے پہلے اس میں برموز کا سکسسفل ٹرائل what do you make out of ڈسا نشان تاب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کی ملیٹرائزیشن ابھی کافی جوڑدار مومنٹم پک اپ کر رہا ہے چائنا جیتنا موڈنائزیشن کی قابلیت کو کلیم کر رہا ہے اتنا نہیں ہے یہ ایڈسانس لانڈک شپ میں آگ لگنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پورا موڈنائزیشن کی سٹیٹ اپ دی آرٹ ٹیکنولوجی اتیار کر چکے ہیں یہ گلپ پگا ان کو بہت سمجھ کی ضرورت ہے اور بھارت کا آج کے دین میں انڈیان اوشن ریجن اور انڈو پیسیفک کی طرح جو بڑھتری ہو رہا ہے ہمارا جو ریجنل ایکسپینشن ملیٹری مائٹ کے ساتھ نیویل مائٹ کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارا ایکسٹینڈنڈ ریچ کو اکنولیس کرنا نیاتی آمشک ہے پہلی خبار تیل اویب میں اٹیک کیا گیا اسرائیل پر راکٹ حملہ کیا گیا اسرائیل کی سڑک پر راکٹ گرا اسرائیلی حملوں سے دیلا ہزباللہ کا ٹھکانہ یہ تصویر ہم نے آپ کو دکھائیے پھر یہاں پر انٹرسنگ خبر اتری اسرائیل میں گرا سیوسائیڈ ڈون ہزباللہ نے جو اٹیک کیا تھا ٹھیک سامنے پھر یہاں پر آئی ڈی ایف کی ساتھویں برگیٹ کی فائرنگ گازہ میں آپریشن اللوسیرت کیمپ پر سنٹرل گازہ میں جو آمنے سامنے کی جنگ ہے اور یہ دیکھئے چین کا سب سے ایڈوانس لانڈنگ شپ اس میں سے دعا نکل رہا ہے اور بھارت کا وہ شپ جو کی ابھی تک کمیشن نہیں ہوا اس سے برموز داگی گئی وہ بھی کامیاب طریقے سے